السلام علیکم میں اختشام الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا اگر چاند پر انسانی زندگی کے بیسک نیرز جیسے پانی ہوا اور ماحول کو کیسے وجود میں لائے جائے گا فرض کرے انسان چاند پر بسنے لگے کیا وہاں کا ماحول زمین کی طرح ہوگا انسان چاند پر کیسے رہیں گے چاند پر انسان کی زندگی کیسی ہوگی آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں چاند چٹانوں سے برا ہوا ہے جس کا کوئی ایٹموسفیر نہیں ہے وہاں بسنے سے پہلے ایٹموسفیر کا ہونا ضروری ہے اس کے لیے ہمیں خلا میں موجود برف کے بڑے ستارے آئیس ٹیرویڈز چاند پر گرانے ہوں گے یہ آئیس کومیٹس چاند پر پگل کر پانی کو وجود میں لائے گی اور کچھ گیسز جیسے کہ کاربن ڈائیکسائیڈ آمونیا اور میتین کو جنم دے گی جو چاند کو ایٹموسفیر فراہم کرے گی دن کرنے لگے گا جس کی وجہ سے چاند پر دن اور رات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اب ہمیں چاند پر ایسے پودے لگانے کی ضرورت ہوگی جو چاند کے سٹونی گراؤنڈ کے لیے سوٹیبل ہو آکسیجن پیدا کرنے والی مشینیں پودے چاند پر زندگی کی خوشخبری سنائیں گی فرض کریں انسانوں کا ایک گروپ چاند پر بسنے کے لیے پہنچ گیا سب سے پہلے انسان رہنے کے لیے گر بنائیں گے جو شاید پہلے ہی ریبوٹوں کی مدد سے بنائے گئے ہوں لیکن یہ گر انڈرگراؤنڈ ہوں گے کیونکہ سرفیس پر سورج کی خطرناک شوائے ہوں گی خوراک بلکل سوکی ہوئی ہوگی چاند پر ٹماٹر اور گاجر اوگائے جا سکیں گے جو کہ وہاں پر انتہائی امدہ کانا ہوگا چاند پر کمزور گریوٹیشنل فورس کی وجہ سے انسان کا ویٹ کم ہوگا اگر انسان ہوا میں جمپ لگائے گا تو تقریباً چار میٹر تک آسانی سے لگا سکے گا اور پانچ سے چھ سیکنڈز تک ہوا میں رہ سکے گا چاند پر انسان کو سورج کی شوائوں کے ساتھ ساتھ وہاں موجود میگنیٹک ڈسٹ کا توفان بہت پریشان کرے گی ایسی تکالیف سے بری زندگی ہونے کے باوجود کیا ہوگا اگر انسان چاند پر جانے کی کوشش ہی چوڑ دے چاند پر ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے انسان وہاں جانے کے لئے بیتاب ہے انشاءاللہ یہ ہم آپ کو اپنی آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا والسلام